آگے بڑھیں گا خبروں میں اس بیچ بڑی جوانکاری جوان دلی کوچنگھات سے کیس میں سنوائی آج ہوگی سی بھائی آج چاروں آروپیوں کو دلی ہائی کورٹ میں پیش کرے گی پیش سنوائی میں آروپیوں کو بڑا جھوٹکہ لگا تھا سہمالکوں کی زمانت یا اچتا کو خارج کر دیا گیا تھا یعنی انہیں زمانت نہیں ملی تھی فلال آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی کوچنگھات سے کیس میں سنوائی آج ہوگی احساسے میں تین چاتروں کی جوان چلی گئی تھی جس کے بعد سلاغتار کوچنگھ کو لے کر جو نکیل ہیں وہ کسی جوائی تھی کیونکہ جو کوچنگھ سنٹر بیسمنٹ میں چول رہے یا کسی طرح کے لائی بیسمنٹ میں بنائے ہو ان پر لگتار جو کاروائی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آج ان کو یہاں پر رہت ملتی ہے یا پھر نہیں ملتے کیونکہ جو سہمالک تھے ان کو زمانت نہیں دی گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی وشوال سنگھ جڑے ہوئے ہیں لائیو اور زیادہ جوان کاری لیں گے وشوال کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں کہ دلی کوچنگھ حادثہ تھا تین چھاتروں کی اس میں جوان چلی گئی تھی اس کے بعد لگتار ماملے نے طول پکڑا تھا لیکن اس کے بعد ماملے پر سنوائی ہو اور جو سہمالک تھے ان کی زمانت یاچکہ کو لے کر لیکن اس سمیں خارج کر دی گئی تھی آج پھر سے ہونی ہے جی جائے بلکل پچھلی سنوائی کے دوران راوزہ بنی پورٹ نے جو چار سہمالک ہیں اور راجندر نگر پوچنگ سینٹر کا جو سٹڈی راو سرکل ہے اس کے جو مالک ہیں ان کی زمانت یاچکہ خارج کر دی تھی اور ان کی نیاک حراست چار دن کی نے بڑھا دی تھی تو یعنی آج ان کی جو اگلی سنوائی ہونی ہے ہائی کورٹ میں بنی ہے اور آج یہ دیکھنا ہوگا کہ ان جو سہمالک ہیں ان کو کوئی راہت ملتی یعنی جو کہ وہ لگاتار یہ تلید رکھ رہے ہیں اپنے طرف سے کہ جو پورا کٹنا ہوئی ہے وہ ایکٹ آف بارڈ ہے یعنی کہنے پراکرٹک آفتہ ہے جس وجہ سے کٹنا ہوئی لیکن وہیں اسٹوڈنٹس کا جو پتش ہے وہ لگاتار آروپ لگا رہا ہے نگر نگم کی انمتی کے بپرید کوچنگ سینٹر کا جو بیسمنٹ وہ چلایا جا رہا تھا لیگری چلایا رہی تھی نہ ان پہ فائر کی نو سی تھی نہ وارڈر کی نو سی تھی اور اس کے باوجود کوچنگ سینٹر کو کافی دھڑلنے سے چلایا جا رہا تھا تو اسی لیے جو اسٹوڈنٹس کا پکش ہے وہ ابھی بھی مانگ کر رہا ہے کہ ان کو جندی سے گرفتاری ہو جو تینی سٹوڈنٹس کی جان نہیں اسی لیے جو سٹوڈنٹس ہیں آج بھی کچھ ہوتا جا رہا ہے مگر ابھی بھی جو سوچل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹر پر دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس نگاتار ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ جو یہ اسٹوڈی سینٹر کے جو سہمالک ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کے جائے اور آج دیکھنا ہوگا کوٹ کے سنوائے کے بعد کیا کچھ ان کے اوپر پیس نہ آتا ہے اب بالکل اس پر دیکھنا ہوگا کہ اب راحت ملتی یا پھر نہیں ملتی کیونکہ اس سے پہلے ان کو راحت نہیں ملی ہے فیلال سنوائی کا انتظار کرتے ہیں تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے وشال بہت شکریہ